ہلنے میں کوئی سنکوچ کریں گے رہے ہیں یعنی کی ٹکٹ نہیں ملنے جا رہا ہے وہی جو گاؤتم گمبیر نے کیا تھا اور ڈلی سے ڈاکٹر ہرشوردنی کے دبارال یہاں پر اطل گرگ کو موقع مل سکتا ہے غازی آباد لوگ سبا سیٹ سے اگلا نمبر دیکھتے ہیں کس کا ہے اگلا نمبر ہے پیلی بھیت سے ورون گاندی یہاں سے موجودہ سانسد ہیں ورون گاندی 2019 کا چناب یہی سے لڑے تھے ان کی جگہ جتن پرساد کو یہاں سے موقع مل سکتا ہے جتن پرساد کانگریس چھوڑ کر بی جے پی میں آئے تھے آپ کو پتا ہی ہوگا سانسد بھی رہے چکے ہیں 2009 میں ہاتھ رہ سیٹ جہاں پر راجویر ڈلیر کا ٹکٹ کر سکتا ہے اور یہاں سے ٹکٹ مل سکتا ہے انوپ والمکی کو یہ سوتر ایسا بتا رہے ہیں سنگ مطرہ موریا سوامی پرساد موریا کی بیٹی ہیں بدائیوں سے سانسد ہیں ان کا ٹکٹ کر سکتا ہے اور وجہ لگاتار اس طرح کی بیانوازی اور جو ویباد پچھلے دنوں دیکھا ہے یہاں سے بی جے پی دگویڈے سنگھ شاکی کو امیدوار بنا سکتی ہیں اس سب کے علاوہ جائپور گرامین لوگ سباسی جہاں سے رام چرن بہورا کا ٹکٹ کر سکتا ہے اور راو راجیندریا پھر تیج سنگھ راٹھا اور یہاں سے امیدوار ہو سکتے ہیں یہ راجستان کی ہم بات کر رہا ہے اس سب کے علاوہ پریاغ رات سے ریتا بہو گنا جوشی سانسا دیں ان کا ٹکٹ کر سکتا ہے بلیا سے ویریند سنگھ مست کا ٹکٹ یہاں پر کاٹا جا سکتا ہے اور گنگا نگر سے نیحال چند کی جگہ کوئی نیا امیدوار ہمیں دکھائی دے سکتا ہے کہ تمام ایک کے بعد ایک وہ چہریں اگر اور موقع کسی مل سکتا ہے دیکھیں اب یہ دیکھیں پوری سے سنبیت پاترہ 2019 کا لوگ سبا چناؤ انہوں نے لڑا تھا ہار گئے تھے سلطانپور سے مینکا گانڈی ریپیٹ ہو سکتی ہے ان کے بارے میں کہایا جا رہا ہے کہ ریپورٹ اچھی ہے وہاں پر ان کے کام کو لے کر سنبھلپور سے دھرمندر پردان واپس سے یہاں پر اس لسٹ میں دیکھے جا سکتے ہیں نئی لسٹ جو بی جی بی کی طرف سے آئے گی کیندری منتری ہیں اور بڑے پورٹ فولیو وہ سمحالتے ہیں بومنیشور سے اپراجیتہ سارنگی ریپیٹ ہو سکتی ہیں بریلی سے چطرپال گنگوار ہیں سہارنپور سے راغہ و لکھنپال ہیں تو یہ تمام وہ چہرے جن کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ واپس سے ریپیٹ ہو سکتے ہیں موقعہ انہیں مل سکتا ہے علیگر سے ستیش گوتم ہیں موجودہ سانسد ہیں حالانکہ بہت بی وادوں میں بھی رہے ہیں ایم یو کو لے کر خاص طور پردار جائپور شہر سے پوجا کپ المشرا مراد آباس سے سرویش کمار یہ وہ تمام چہرے اور نام ہیں جو کی آپ کو نظر آ سکتے ہیں بی جے پی کی اس نئی لسٹ میں کئی دگجو کا بھوش اس لسٹ سے تیہ ہو سکتا ہے جس میں سے ایک پریبار کا نام سب سے زیادہ سرکھیوں میں ہے کیونکہ ورود گاندھی اس سمیں پوری سیاست کی کیندر میں آ گئے بھاچپا سے انہیں ٹکٹ ملے گا یا نہیں اس پر اسمنجس برقرار ہے چرچہ یہی ہے کہ ورود گاندھی کا ٹکٹ کر سکتا ہے سویم ان کی ماں مینکا گاندھی پر بھی سنشے بار کر آئے دوروں میں سے کسی ایک کو ہی ٹکٹ ملنے کے سمبھاونا جتائی جا رہی چرچہ یہی ہے کہ بھاچپا کے کیندری اچناف سمیتی کی شکروبار کو ہونے والی بیٹھک میں اس پر انتیم نڑنے لیا جا سکتا ہے یعنی ورود گاندھی کے بھوش پر اگلے 48 گھنٹے میں نڑنے ہو جائے گا وہی سماجبادی پارٹی بھی اس پورے پرکرنٹ پر نظر بنایا ہوئے رام گوپال یادب نے اس بات کا اشارہ کر دیا ہے کہ یعنی ورود گاندھی کو بھاچپا سے ٹکٹ نہیں میرا تو سماجبادی پارٹی انہیں پیلی بھیج سے امیدوار بنا سکتی ہے اس کے پہلے سماجبادی پارٹی کے ادھاکش اکھلیش یادب نے بھی اسی طرح کے سنکیت دیئے تھے دیکھنے ہی رہے کالم سالے جلے کے مہتوپونڈ لوگ اوپر ست اور چناؤ کے وقت کارلے کا تو گاٹن شروعات ہو گئی چناؤ پر چار سو چلی رہتا لیکن اب پیدھیبت جو ہے شروع ہو گیا پارٹی کی پہلی لسٹ پر گوشت ہو چکی ہے اس میں مینپری کے امیدوار کا بھی نام ہے میری طبیلی پھروش گاندھی سے کوئی بات نہیں ہوگی لیکن پھروش گاندھی کو اگر ٹکٹ بی جے پی کاٹے گی چھوڑنے والوں کی کہانی بہت لمبی ہے اور آپ سے بہتر کوئی نہیں جوانتا ہوئے کون کیوں ساتھ چھوڑ رہا ہے ان کے لئے تو آپ کہہ سکتے ہو چدہ ملا ہو لیکن بھاجین تا باڈی تو ستہ میں ہے تو ستہ والوں نے تو بسولی کی ہے وہ بسولی کس سے نہیں کی وہ سوچی ایک لمبی ہے جو بھاجین تا باڈی کے پاس نہیں ہے بھاجپا نیتا بھی ورون گاندھی کی لوگ پریتا کو سمجھتے یہی کاران ہے کہ ورون گاندھی پر کوئی نیڑنے کرنے سے پہلے پارٹی پوری طرح سبھی سمیقرونوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گی پیم موڈی کے نام پر چناف ہونے کے بعد بھی پیلی بھیت کی لوگ سبھا میں ورون گاندھی کو ہرانا کسی بھی دل کے امیدوار کے لیے آسان نہیں ہوگا اور یدی ایسا ہوتا ہے تو بھاجپا کمیشن اسی یعنی یو پی کی سبھی اسی لوگ سبھا سیٹوں پر جیتنے کا سپنا بکھر سکتا لوگ سبھا چناف کے لیے بی جے پی اب تک چار لسٹ میں دو سو اکیانوے ناموں کا اعلان کر چکی ہے پہلے لسٹ میں ایک سو پچانوے دوسری میں پچھتر تیسری میں نو اور چوتھی میں پندرہ نام گھوشت کی گئے بیٹھاک مطرپردیش کی باقی بچی چوبیس لوگ سبھا سیٹوں میں سے صرف دس پر ناموں کے چرچہ ہوئی پشن بنگال کی باقی بچی انیس لوگ سبھا سیٹوں میں سے سولہ پر امیدواروں کے نام پر مندھن ہوا لسٹ میں بیہار کے پہلے فیز میں ہونے والے چناف کے لیے لوگ سبھا کینڈیڈیٹ کے نام کا اعلان ہو سکتا اس بار کے لوگ سبھا چناف میں بی جے پی نئے کلیور کے ساتھ اترنے کے موڈ میں زیادہ تر سانسدوں منتریوں کا ٹکٹ کر سکتا ہے جس کی شروعات خوتے ہوئے سب دیکھ رہے ہیں لیکن ایسے قیاس کیوں اسے چار خبریں پختہ کرتی ہیں پہلی خبر ہے کہ اس بار ساتھ سے ستر سانسدوں کا ٹکٹ کر سکتا ہے دوسری خبر ہے کہ یو پی بیہار سمیت کئی راجیوں سے آنے والے کچھ منتریوں کے ٹکٹ بھی کر سکتے ہیں تیسری خبر ہے کہ آخری کیابنٹ بیٹھک کے بعد منتریوں کے ٹکٹ کٹنے کی خبر آ سکتی ہے چوتھی خبر ہے کہ لگاتار دو بار جیت چکے اور عمر دراز ہو چکے سانسدوں کو باہر کر نئے امیدبار بنایا جا سکتے ہیں حالکہ دوہزار انیس میں بھی ٹکٹ باٹنے کا پی ایم موڈی کا یہی فارمولا تھا اسے ایسے سمجھے کہ دوہزار انیس میں 99 ایسے سانسد تھے جو لگاتار دو بار جیت چکے تھے دوہزار انیس میں ان 99 سانسدوں میں سے چووالیس کا ٹکٹ کٹ گیا تھا آج یعنی دوہزار چوبیس میں بی جی پی کے ایک سو ننچاس ایسے سانسد ہیں جو دو لگاتار بار سے چناف جیتتے آ رہے ہیں مانا جا رہا ہے کہ انہی ایک سو ننچاس میں سے ساٹھ سے ستر سانسدوں کا ٹکٹ کٹ کٹا جا سکتا پردھان منطری نریندر موڈی نے اس لکس بھال چناؤں میں انڈیے کو چار سو پار اور بی جی پی کو تین سو ستر سے زیادہ سیٹے جتانے کا لکش رکھا خود پی ایم موڈی اس کی کبان سمحالے ہوئے ایسے میں امیدواروں کے چین کے لیے بی جی پی نے ایک فارملا تیار کیا آگامی لوگ سبھا چناف کے لیے مشن چار سو کے تیاری میں بھارتی جنتہ پارٹی نہ صرف سیٹوں پر دھیان دے رہی ہے بلکہ دیش کے ہر کونے میں خود کو مضبوط کرنے میں جھٹی ہے یہی وجہ ہے کہ اب وہ اپنے لیے صحیح صحیح یوگی کو اپنے پالے میں لانے کے جگت میں بی جی پی آکرامک طریقے سے دکشن میں پیٹھ بنانے کی کوشش کر رہی جہاں کرناٹک کو چھوڑ کر بھاگوا پارٹی کے موجودگی امید کے مطابق نہیں رہی پانچ دکشنی راجیوں میں تمیلناڈو آندھ پردیش کرناٹک کیرل اور تیلنگانہ اور کیندشاشت پردیش لکش دیپ کے 130 سیٹوں میں سے بھاچپا 2019 کے لوگ سبھا چنابوں میں کیول 29 سیٹیں جیت سکیتے ہیں ان میں سے 25 کرناٹک سے اور چار تیلنگانہ کی سیٹیں شامل ہیں بی جی پی کو 2019 میں تمیلناڈو کیرل اور آندھ پردیش میں کوئی سیٹ نہیں ملے یہی وجہ ہے کہ بی جی پی کا مکھ فوکس دکشن بھارت کی 84 سیٹوں پر ہیں جنہی کمزوش رینی کے سیٹیں گھوشت کی گئی جن پر پارٹی نے کبھی جیت درج نہیں کیے ایسے میں اگر پارٹی کو بی جی پی کے لیے 370 اور NDA کے لیے 400 پلس سیٹوں کا لکش حاصل کرنا ہے تو یہ سنکھیا مہتھپون ہے اور یہی وجہ ہے کہ پی ایم مودی لگاتار دکشن کے راجیوں میں سکری ہیں اور NDA کے طاقت بڑھانے میں لگے ہیں ادھر ترپورا کا مکھے پکشیدل ٹپرا موثا لوگ سبھا چناف سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیترتو والی سرکار میں شامل ہو گئے ساتھ ہی ٹپرا موثا کے نیتہ انیمیش دیب برما پارٹی ویدھائک برشکیتو دیب برما نے بھاجپا کے نیترتو والی سرکار میں منتری پت کی شبط لی ساتھ سداسیے ویدھان سبھا میں ٹپرا موثا کے تیرہ ویدھائک ہیں اور انہیں دو منتری پت ملنے کے سنبھاو نہ آئے وہیں بی جے پی سرکار میں شامل ہونے کے ساتھ ہی یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ اب ترپورا کی دو لوگ سبھا سیٹوں پر انڈیے کے طاقت بڑھ گئی دوہزار انیس کو چناو میں بھی بی جے پی نے یہاں دونوں سیٹوں پر جیت درج کی تھی انڈیے کی برتی طاقت نے انڈیا گھٹ بندن کے ٹینشن کا میٹر اپ کر دیا پائیس لوگوں کے پاس اتنا ہی دھن ہے جتنا ہندوستان کے ستر کروڑ لوگوں کے پاس ہے سب کچھ دیکھا ہے میں نے سب سمجھتا ہوں میں اندر بیٹھتا تھا اس میں سالوں میں اندر بیٹھا ہوں کوئی نہیں چپ سکتا مجھ سے اور مجھے دبا بھی نہیں سکتے ہیں موڈی جی کو دبا سکتے ہیں راہول گاندھی جی کے نام پہ ووٹ لیں گے بھیاجپا سے ڈیلنگ کر لیں گے سف سینا ادھا جی کے نام پہ ووٹ لیں گے بھاجپا سے ڈیلنگ کر لیں گے یہ لوگ کیول ڈیلنگ کرتے ہیں اس لئے وہاں کوئی بھی لیڈر نہیں سب ڈیلر بیٹھا ہوا ہے اور جو ڈرے ڈرے لوگ گئے گئے اچھا ہوا چلے گئے اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے ہم کو کتنا بھی مٹانے کا کوشش کر گے پھر سے ہم کاروا بنانے کا حوصلہ رکھتے ہیں انڈیا ہو یا پھر انڈیا گڑھونڈن دونوں دلوں میں اپنے کنبے کو مضبوط کرنے کا کھیل چل رہا ہے ایسے میں کس کا پلڑا کتنا بھاری ہے جسے گڑھونڈن کا لاب ہوگا اور کسے نقصان یہ تو دیش کا متداتہ ہی تے کرے گا لیکن ایک بات تو صاف ہے کہ کنبے بازی نے 2024 کے چناپ کو کافی دلچسپ بنا دیا اور اسی کڑی میں جس طرح سے کئی نیتاؤں کے ٹکٹ کی خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ موڈی مشن کا سب سے بڑا داب ثابت ہو سکتی یورو روی پورت نیوز 24